مولی کا پراتا لا ہے اتنا اچھا بہترین بنا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں واو یہ دیکھیں کتنا اچھے سے اندر یہ دیکھیں بہت بہترین بنا ہے اتنا مزے دار بنا ہے یہ پراتا یہ دیکھیں اس کے سٹفنگ دیکھیں کتنی اچھی بہترین بنی ہے اور مزے میں بھی بہترین ہے آپ لوگ اسے بنائیے کھائیے اور ہاں بتائیے گا ضرور میرے سیپی کیسے لگی اگر اب تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے نا تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اگر پسند آ رہے ہیں میری ویڈیو پلیز 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 میری ویڈیو اس کو لائک کریے اور آگے شیئر ضرور کریے بے لیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ میری ویڈیو کی نئی سینے نوٹفیکشن آپ تک آ جائے چلیے اس کا بنانے کا ایزی آسان طریقہ بتاتے ہیں مولی کا پراتھا بنانے کے لئے دیکھیں میں لے رہی ہوں مولی یہ بڑی سائز کی ایک مولی ہے جسے میں نے قدو کش کر کے رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں آدھا چمچ نمک ہے اور ہاف چمچ نمک ہے ہاف چمچ لالمش پوڈر ہے پہ چمچ گرہ مسالہ پوڈر ہے پہ چمچ حالدی پوڈر ہے آپ چاہے تو زیرہ دھنیا پوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میں سیمپل بنا رہی ہوں زیادہ مسالہ اٹھ نہیں کرنا چاہوں گی اور یہ دیکھیں ہرا دھنیا اور پوڈر ہے ایک کپ زیرہ ہے اسے میں نے بھون کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے دو جو بھیگایا ہے اس میں میں نے تھوڑا تھا ایک چمچ آئل دالا ہے پہ چمچ نمک دال کے میں نے اس میں پانی دال کے اچھے سے بھیگا لیا میں نے آپ کو دو تین پراتھوں میں بتا چکی ہوں کیا ٹا کس طریق سے بھیگاتے ہیں اس طریق سے دیکھیں ملائم بھیگانا ہے ایک دم گھٹ نہیں ایک دم نرم نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پہلی چیز تو میں اس مولی کو اس کپڑا ہے دیکھیں مرمل کا نیچے میں نے کٹھورا رکھ دیا ہے اسے اس کپڑے میں دال دوں گی اس میں جو مولی میں جو پانی ہوتا ہے پہلے ہم اس سے نکال لیں گے اس طریقے سے میں یہ دیکھیں اس کا سارا پانی میں اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی نکر رہا ہے دیکھیں اب اسے میں اچھے سے اس میں ذرہ بھی پانی نہیں رہنا ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں دونوں ہاتھ کی مدد سے اس کا پانی بہت اچھے سے نکل جانا ہے دیکھیں ایک مولی میں سے ہم کتنا پانی نکالے ہیں اور اس میں پانی نکل سکتا ہے دیکھیں سارا پانی میں نے نکال دیا ہے اچھے سے چلیے پانی کو میں ایک سا ٹرکتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی نکل لیں کے بعد دیکھیں چلیے اب اسے کس طریق سے ریڈی کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑا سا میں نے تیل ڈال دیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں زیرہ ڈال رہے ہوں کبھی بھی تیل زیادہ مد ڈال دیجئے پلیس اب میں اس میں سارے مسالے ڈالنے والی ہوں سارے مسالے ڈالتے ہی میں اس میں چھوڑا سا پانی ڈالوں گی زیادہ نہیں یہ مسالے جہوڑا جلنا نہیں ہے کیونکہ ہمیں بہت کم تیل ڈال کر رہے ہیں تو یہ جل بھی سکتے ہیں یہ بات کیا خیال رکھیں یہ دیکھیں اس اچھے سے یہ اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں مولی ساتھ میں جائیں گا ہرادھانیا اور پودین چلیے میں اسے دو سے تین میرے تک پکا لوں گی اچھے سے پکانے کے بعد میں اسے تھڈا ہونے کے لئے رکھوں گی پہلے تو میں اسے پکاؤں گی اچھے سے دیکھیں اس طرح ہسے میں بھوننا ہے ایک سے دو میرے تک بھونتے ہوئے سے پکانا ہے آپ چاہے تو اسی مولی میں آپ صرف مسالے ملا کر پراتھا بنا سکتے ہیں لیکن میں مولی ہو چاہے کوئی بھی پراتھا بناو میں اسی طرح سے اسے پہلے بھونتی ہوں اسے پکاتی ہوں کیونکہ اس کا مزہ بہت بہت دین آتا ہے پراتھے کا دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہے کتنے اچھے سے دیکھیں پک گیا ہے مولی چلیے میں اسے نکالتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں اس طریقے سے ایک دیکھیں چلیے میں نے ایک پیڑا لے لیا ہے دیکھ سکتے ہیں پراتھے کے حساب سے تھوڑا سا میں اس طریقے سے دار لوں گی اور اسے میں بیٹ لوں گی تھوڑا سا ہر چیز بنانا ایزی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے چلیے یہ دیکھ سکتے ہیں ساری مولی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب بس میں اس طریقے سے اس کا یہ دیکھیں اچھے سے پیڑا بنا لوں گی اسے اندر سے پرس کرتے رہوں گی یہ دیکھیں واو چلیے اسے اچھے سے میں دیکھیں ہاتھوں سے تھوڑا اس طریقے سے کر لوں گی اس میں جو مولی ہے بہت اچھے سے یہ دیکھیں اندر یہ دیکھیں اچھے سے پھائے لینے کے لیے کیونکہ سارے پراتھے میں اندر اچھے سے یہ دیکھیں چھا دیا ہلکے ہاتھوں سے بس میں اسے بیل لوں گی اس طریقے سے تنا سیمپول ہے ہر چیز بنانا بچوں کو کھلانا ہم بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور ہم بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں گھر بڑھیں کوئی چیز ہمارے لیے مشکل نہیں ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ لوگ میری ریسے پی پسند آنے والی ہے سنڈے کا دن ہے کوئی سپیشل بنانا ہے تو آپ لوگ یہ بنا کر کھا سکتے ہیں چلیے ریڈی ہے آپ کو بتا دو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے بیل دیا ہے یہ چلیے توا گرم یہ دیکھ سکتے ہیں توا میں نے بہت اچھے سے گرم کر دیا ہمیں دال دیا اور اس میں میں دالنے والی ہوں تھوڑا سا تیل اور چاہتا بٹر بھی دال سکتے ہیں میں تیل دار رہی چلیے تھوڑا سا سیڈوں سے میں تیل چھوڑ دیا ہے دھیمی آج پر بنانے والی ہوں میں بہت اچھے سے پک رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کتے اچھے سے بابلس آ رہے ہیں اب میں اسے پلتھا لوں گی دھیمے سے مولی کا پراتا بھی دو سیڈ سے بہت اچھے سے پک گیا ہے چلیے میں اسے بھی پلیٹ میں نکالنے والی ہوں ٹیس میں بہت بہترین ہیں انشاءاللہ آپ لوگ پسند آنے والی ہے یہ بھی ریسیپی یہ دیکھیں ریڈی ہے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں گرما گرم مولی کا پراتا ریڈی ہے آپ لوگ بنائیے کھائی اور ہاں بتائے گا ضرور میرے ریسیپی کیسے لگی انشاءاللہ میں نئیے سے اچھے سے اچھے ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ